جبران تم یہاں بیٹھے ہو میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ تم بریشا کی کمرے کے پاس ہی بیٹھے ملازم پر تو مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے مام تھوڑتے پہلی تو آیا ہوں مام بیٹھے بیٹھے اکتا گیا تھا مجھے کچھ ضروری گولز بھی کرنی تھی اس لیے بھار آکے بیٹھ کیا اچھا اسے کچھ کھلایا ہے کے نہیں مام آپ جانتی ہے نا جیسے اس کا مو کھولتا ہوں تو چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور دوپیر میں آپ کھلا کے گئی تھی نا تو ابھی آپ آ گئی ہیں ساتھ چل کے کھلا دیں گے ایسے جبران میں ایک بات سوچ رہی ہوں کیا اگر وریشا ڈیوورس پیپرز پر سائن کر دیتی ہے تو پھر روشنا کی کیا ضرورت ہے آنے مام مجھے اس کی ضرورت ہے you know ابھی مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں اپنا بزنس سیٹ کرنا ہے اور ایسی بیوکوف لڑکی اگر لائف پارنر بن جائے تو اسے اپنے اشاروں پر نچانا بہت آسان ہو جاتا ہے چالو if that's what you want سیئے ویسے میرا خیال ہے کہ آج یہ قصہ ختم ہو جانا چاہیے بریشا اگر خود سائن نہیں کرتی تو چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کا ہاتھ پکڑ کا بھی سائن کرانا پڑے میں کرواؤں گی اوکے لیکن مام ہم اب اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کریں گی اس کے بعد اس کو آزاد کر دیں گے ہم آزاد کر دیں گی مام اگر آپ نے آزاد کیا نا وہ ڈیڈ کے پاس جا کے سب کچھ بتا دی گی اور ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا کیا ہوگا حد بہ حد جائے وہ امان ہمیں اپنی ساری جائداد سے آگ کر دے گا ویسے بھی ابھی تو کمارے پاس کچھ ہے نہیں یہ گھر میرے نام پہ ہے کچھ بزنس کے شیئرز میں نے خود اپنے پیسوں سے خریدے میں اور پھر میں ہبا کو بول کر اس کا جو حصہ ہے وہ وصول کر لوں گی آپ کی مرسل بھائی بس میں سوچ رہا تھا ہم دونوں کی زندگیوں میں جتنے طوفان آئے جتنی پریشانی آئیں ان سب کا سرہ کہیں نہ کہیں آپس میں ملتا ہے میرے اور گل کے درمیان بد گمانی آفاق کا ایک دم نمودھار ہو جانا گل سے رابطہ کرنا مریم بھابی کا گل کو ڈیفینڈ کرنا اور پھر پھر اچانک ان کے ساتھ حادثہ اور ان کی موت میں جتنا سوچو میرا دماغ اتنا ہی علجتا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ کڑیاں آپس میں ملتی ہیں یہ کیوں گڑے مردے ہو کھیڑا ہے اکمی بیوی کو تو لے آیا ہے اور بھابی دوسری دنیا میں جا چکی ہے اب کیا پریشانی ہے اس کو مریم کی ریت کا سوچ کے کبھی کبار میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں مجھے بھی یہ فیڑا تھی ہے کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک مرڈر تھا یہ دونوں بھائی مل کے کہیں کہیں مجھے کسی مصیبت میں نہ پسا دیں مجھے جل سے جل کوئی فیصلہ کرنا ہوگا لیکن یہ کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں اور وہ ایک فون تھا جو وہ بھی ٹوٹ گیا تب ہی تو دوبارہ اس کا کوئی ذکر نہ ہو اگر فون کی کوئی بات ہوتی تو یہ لوگ ضرور مجھے پکڑتے کیا ہوئے بیٹا تم لوگ تو موبائل لے کے گئے تھے آپ دو تین دن لگیں گے بابا وہ فون ٹوٹ گیا تھا اس لئے تھوڑا ٹائم لگے گا اوہ اچھا ٹھیک ہے آہ حسد بیٹا یہ بات ابھی رشنہ کے سامنے بالکل مت کرنا وہ ذرا مختلف مزاج کی ہے وہ پہلے سے ہی اس بات کو پھیلا دے گی اور دیکھو ابھی تو ہمیں خود بھی اس بار میں کچھ پتہ نہیں یہ بات کیا گھر کی کوئی بھی بات آئی تھے کہ اس کو نہیں بتانی چاہیے وہ ایک کے ساتھ چار لگا کر راگیا سوراتی ہے اور ویسے بھی اس کے سامنے کچھ ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں وہ اپنے آپ کو اس بھیر کا فرد ہی نہیں سمجھتی تو فائدہ کیا دیکھو بیٹا اگر وہ نہیں سمجھتی تو ہمیں اس کو سمجھانا پڑے گا آخر وہ اس گھر کی بڑی بہو ہے